موسیقی 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 اس کے بعد ٹولی مسجد نام رکھا گیا اس کا اور یہ مسجد آباد ہے پانچ وقت کی نماز پاوندی سے کی جاتی ہے اور اطراف میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے میں میرے دیکھنے والوں سے خواہش کروں گا کہ اس مسجد میں ضرور نماز ادا کریں اور خاص طور پر جا کر اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہیدرباد میں اس جیسی کوئی اور دوسری مسجد نہیں ہے جو بلکل انوکی ہے اور اس کو دیکھنا بے حد ضروری ہے اور لازمی ہے اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے ستاویس اکر تیس کنٹے پر یہ مسجد درج وقف ہے اور یہ مسجد کاروان میں آتی ہے اتاپور کے بلکل قریب میں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے موسیقی 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 ٹولی مسجد ابھی کاروان کے یہ اتاپور کے اینڈ پہ ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خودپشاہی دور کی سب سے زیادہ اورنمنٹید مسجدوں میں سے ایک ہے اگر آپ دیکھیں گے اتتی دیٹیلنگ اتتی کاروانگ آپ کو کوئی دوسری دور کی مسجد میں آپ کو ملنا مشکل ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دو تین الگ الگ خسام کے ایلیمنٹس ہیں اگر آپ منار کو دیکھیں گے تو منار کا جو بیس ہے دوسرے مسجدوں میں سیدھا منار شروع ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ آپ کو کلش میں سے شروع ہو رہا اگر آپ منار کے بیس میں کلش میں سے اوپر منار اگر آپ اوپر منار کے ڈیٹیل بھی دیکھیں گے تو ہر اس میں آپ کو کچھ نکچ نخاشی سکاروینگ سٹکو ورک آپ کو دیکھیں گا اور اس میں کیا خاص بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے سامنے آپ کو دو لیویل ہے جالیوں کے تو اوپر جالیاں چھوٹے کمان پانچ کمان اور اگر آپ اندر جائیں گے تو تین کمان آ جائیں گے تو اس میں آپ جب اندر آپ جائیں گے تو دو طرف آپ چھوٹے موڈل دیکھیں گے مسجدوں کے وہ آپ اس کی وہ موڈل کی وضا کل سمپورا کی مسجد ہے تقریبا لگ بگ دیکھنے میں دونوں موڈل سیم سے دیکھیں گے تو بنانے والے کا نام موسیٰ خان جو محل دار سے ابو حسن خطب شاہ کے انہوں یہ مسجد تامیر کرے عبداللہ خطب شاہ کے دور میں اور اس کی تاریخ ہجری سال کے حساب سے ون تھاؤاؤن ایٹی ٹو ہجری ہے اور آپ کو اور ایک چھوٹا عثمان علی خان نظام عثمان علی خان کے دور کا ایک چھوٹ اور ایک چھوٹی تختی ہے اس کی کے بازوں جو یہ بیان کرتی کہ یہ مسجد تیرہ سو انتیس فصلی جو کہ انیس سو انیس عیس ہوتا وہ دور میں واپس سے آباد کی گئی تھی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آج سے 110 سے 115 سال پہلے یہ مسجد غیر آباد تھی جب ڈاکٹر غلام یازدانی جو کے آرکیلوجی ڈیپارٹمنٹ نظام ڈومینین کے چیئرمن تھے انہوں جب اس کو یہ مسجد کو آباد کرنے میں انہوں شامل تھے تو اگر آپ اندر سے دیکھیں گے تو نہایت خوبصورتی اور انسکرپشن سے وہ ہے ایک تو راؤنڈ میں آپ دیکھیں گا نصر من اللہ وفتحن خریب پھر محراب کے دونوں طرف دیکھیں گا آپ آیت الکرسی کے خوبصورت انسکرپشن سے وہ ہے اور اگر آپ پانی کے ہاؤس کو پرپورشن ایسا ہے کہ ایک سیرے پر کھڑ کے دیکھیں گے تو مکمل پوری مسجد سیڑیوں کے اوپر سے مینار کے کلش تک پوری نظر رہنگی ہاؤس کے اندر تو اس کا پرپورشن ایسا رکھے کوئی آدمی کھڑیں گا تو مکمل مسجد نظر آنا ہاؤس کے اندر تو اس کا ریفلیکشن نظر آت اگر آپ کھڑ کے دیکھیں گے تو بلکل اگر آپ دیکھیں گے ایک دم آرکیٹیکچر اس کا ہاتھ سے زیادہ یونیک ہے کئی دو سو سال سے جو بہمانی ڈیکن میں اسلامی آرکیٹیکچر ایویویوشن ہو رہا تھا ڈیویلپ ہو رہا تھا آپ بولنگے اس کا پوری کا ریزلٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو موسی خان تھے انہوں ایک بیلڈر تھے جیسا ریل ایس بیلڈر رہتے انہوں گولگوڑڑا خلے میں موسی برج مکی دروازے کے پاس موسی برج کی تعمیر موسی خان کو دیتی کریڈیٹ دیتی موسی خان بیلڈر تھے تو لوگ معنی یہ ہے کہ مکہ مسجد کنسٹرکشن جو چل رہا تھا اس میں موسی خان بھی اس میں شامل تھے اور ان کو جو کمیشن مل رہا تھا وہ کمیشن سے مسجد تعمیر ہوئی اب وہ کتنی آخ ہے کتنی جھوٹ ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہے وہ عام فوکلور کے حساب سے کہانی ہے تو مشہور کہانی